بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قزن کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وراست میں اس کو کب حصہ ملے گا اس کی طرف جانے سے پہلے ایک بنیادی ترین بات آپ سمجھ لیں جو ہمیشہ سوال کرنے والے غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بھائی یا میرا قزن یا میرا چچا یہ نہیں آپ نے بتانا ہوتا آپ نے متوفی کا بتانا ہوتا ہے جو شخص فوت ہوئے اس کا بتائیں کہ جناب اس کا کون کیا لگتا ہے آپ ابھی زندہ ہیں خود خود کو نہ اس کی جگہ فٹ کر دیا کریں کہ جیسے خدا نہاستہ آپ فوت ہوئے ہیں آپ زندہ ہیں تو سوال پوچھ رہے ہیں اس مرے ہوئے کی بات کریں کہ جو شخص فوت ہوئے اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کی سسٹر اس کا باپ اس کی ماں اس کا دادا یعنی کس کا متوفی کا اپنا نہیں اپنا ریلیشن کئی لوگ سوال کرتے ہیں وہ آدھے رشتے اس کے بتاتے ہیں آدھے بیچ میں اپنے بتانے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ سوال جو آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک میرا یہ لگتا ہے وہ لگتا ہوگا آپ بتائیں اس کا کیا لگتا ہے کس کا مرے ہوئے شخص کا ایک تو یہ بنیادی بات سمجھیں اب بات ہونے لگی ہے کزن کی کس کے کزن کی متوفی کے کزن کی جو شخص فوت ہو گیا ہے اب کزن کون کون ہوتے ہیں تو کزن ہوتے ہیں چچا کا بیٹا فپو کا بیٹا مامو کا بیٹا اور خالہ کا بیٹا یہ چار قریب کے رشتے ہیں جن کو آپ فسٹ کزن کہتے ہیں اب ایک اور بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ کزن کی طرف جائداد اسی صورت جائے گی جب باپ بھی نہیں ہے متوفی کا بیٹا بھی نہیں ہے بین بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے زوجہ یعنی کہ اس کی بیوی یا اگر قورت ہے تو اس کا ہسپنڈ نہیں ہے یہ ہوں بھی تو بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتے موجود تو ہیں لیکن ساری جائداد ان کو نہیں ملی کچھ باچگی ہے تو پھر کزن کی طرف جاتی ہے اب جو چار کٹیگریز بتائیں فسٹ کزن کی تو ان میں سے تین کو تو آپ بالکل فارغ کر دیں وہ تین کون اس میں پپو کے بیٹے حالہ کے بیٹے اور مامو کے بیٹے ان کو آپ نکال لیں ان کا کوئی شیئر نہیں ہے جو چچا کے بیٹے ہیں صرف وہ اس میں حصہ دار ہوں گے کن صورتوں میں جب یہ چاروں کزن آپ کے موجود ہیں چاروں کٹیگریز کے کزن موجود ہیں تو اس میں آپ نے تین کو فارغ کر دیا صرف چچا کے بیٹے وہ انٹائٹلڈ ہیں اور وہ پوری کی پوری جائداد وہ لے جائیں گے باقی کسی کی طرف کچھ بھی نہیں جائے گا البتہ اگر یہ نہیں موجود کون چچا کے بیٹے نہیں موجود تو پھر بات ہو سکتی ہے پھر دیکھنا پڑے گا کہ دیگر رشتہ دار کون موجود ہیں اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ممکن ہے کہ یہ جو تین جن کو آپ نے کہا کہ ان کو آپ چھوڑی دیں ان کی طرف کچھ نہیں جانا پھر ممکن ہے کہ ان کی طرف کچھ جائداد چلی جائے اب یہ جائداد کا جب آپ نے ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے تو ایک پوری پکچر کو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ متوفی کا کون کون سا رشتہ دار موجود ہے میں نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا کہ بعض اوقات آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی وہ سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی جائداد میں حصہ دار ہو سکتا ہے لیکن جب شجرہ تیار کیا جاتا ہے تو اس شخص کو جائداد دے دی جاتی ہے اور جو قریب کا ہے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے یہ ایک اسلام نے ترتیب بتائی ہوئی ہے پورا اس کا ایک سسٹم ہے جس کو میں کئی بار ڈیفائن کر چکا ہوں کہ شیررز ہوتے ہیں شیررز کے بعد ریزی ڈیوریز ہوتے ہیں اور ریزی ڈیوریز کے بعد ڈسٹنٹ کنڈر کی کٹیگری آتی ہے تو ان کو دیکھا جاتا ہے جو شیررز ہیں وہ سب سے پہلے حصہ لیتے ہیں ان کے بعد ریزی ڈیوریز حصہ لیتے ہیں اور جو لاسٹ ہے ڈسٹنٹ کنڈر ان کا اینڈ پہ نمبر آتا ہے جب یہ پہلے دونوں موجود نہ ہو اب ڈسٹنٹ کنڈر میں کون آ جاتا ہے تو اس میں آپ کی پھپو بھی آ جاتی ہے اب کہنے میں وہ کتنا قریب کا رشتہ ہے یا آپ کی آپ سے مراد یہ متوفی کی بہن کے بیٹے بھی آ جاتے ہیں اب متوفی کی بہن کے بیٹے کتنا قریب کا رشتہ ہے کہنے میں قزن ہے لیکن ان کو جائداد نہیں ملے گی اور ان کی نسبت دور کے رشتہ داروں کو بھی مل جائے گی اگر وہ باپ کی طرف سے ہیں تو اس لیے یہ آپ نے پہلے تائیون کرنا ہوتا ہے اور کیسے تائیون کرنا ہے اگین متوفی کو سامنے رکھ کے خود کو سامنے رکھ کے نہ سوال بیج دیا کریں متوفی کو سامنے رکھ کے سوال بیجا کریں اور پھر اس کو سمجھا کریں کہ کس کو کیا ملے گا